اور جو ہم نے ریز کرنا ہے اس پر بھی ذرا توجہ فرما لیجئے اور وہ اشیو یہ ہے کہ منا اور کربلا ان میں جو سیمیلرٹیز ہیں جو وجوہ شباحت ہیں جو مماثلتیں ہیں ان کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے پہلے تو یہ ازہین نشین فرما لیجئے کہ قرآن مجید نے بڑی شان سے یہ کہا کہ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِينَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا ہم نے آواز دی اللہ فرما رہا ہے ہم نے آواز دی اے عبراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ایک بات اور طے ہو گئے کہ اللہ اس وقت یا کے ساتھ کسی کو پکڑتا ہے جب کوئی اپنی محبوب سے محبوب اولاد کو راہِ خدا میں سیکریفائز کرنے کے لیے لکھا دے تو وہ یا کے قابل ہو گئے ہیں یعنی خالب کہہ سکتا ہے یا عبراہیم کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے خواب دکھایا تھا آپ نے وہ سچ کر دکھایا لہذا اس خواب کے سچ کرنے پر آپ کو ہم ایویلویٹ کر کے کہہ رہے ہیں یا عبراہیم اب مخلوق کی کیا حصیت ہے اللہ کہہ رہا ہے یا عبراہیم اس لیے کہ آپ نے قربانی دے دی ہے کتنی مرتبہ دی ہے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ عبراہیم علیہ السلام نے اس وائد علیہ السلام کو نہیں لٹایا صرف ایک مرتبہ ایک مرتبہ منعہ میں لٹایا تو ایویلویشن یہ ملی کہ خالق کہے گا یا عبراہیم جو چیز خالق کہتا ہے مخلوق کو منع نہیں کرتا تو مجھو فرمائیے گا وہ یا کے قابل ہو گئے نا یعنی ان کو یا کہنا یہ اللہ کی سیرت ہو گئی اللہ کی روش ہو گئی یہ حکم قرآن ہو گیا کہ عبراہیم کو یا سے کہہ سکتے ہو اس لیے کہ میں نے کہا ہے اور کم کہا ہے جب انہوں نے قربانی دے دی ہے اب میں نے وہ راتیں گی نہیں کہ کتنی راتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اب اس طرح نبی پہ سلایا تو وہ بنی ایک ہزار پچاس رات جا کے تاریخ میں دیکھ رہی دیے گا ایک ہزار پچاس رات ایسی ہے کہ نبی کو اٹھایا علی کو سلایا تو بھئیہ جب ایک مرتبہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو قربانگاہ میں لٹانے والا یا عبراہیم کے قابل ہے تو کم از کم ایک ہزار پچاس درجہ پڑ جائے گا یا عبا طالب کا یا عمران کا تو یہ ایک بات یہاں واضح ہو گئی اور پھر عجیب شام سے کہا کہ کیونکہ یہاں انٹلیکچولز ہیں تو میں الحمدللہ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ایکسٹر آرڈینری افرٹس کے ساتھ کر رہا ہوں اگر آپ کا نزاج پہ باہر گزرے تو پیشہ کہہ دیئے گا پھر میں سطحی گفتگو پہ آ جاؤں گا میری کوشش یہ ہے کہ یہ انٹلیکچول اشرا ہوگا انشاءاللہ گلوبل لیول کے اوپر لوگوں کو استمبات کے ذریعے پتہ چلے کہ کربلا کیا ہے ذرہ ملادہ فرمائیے جب حضرت اسمائیل علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے آج جو لوگ خطبہ جمعہ میں موجود تھے میں نے ارس کیا تھا کہ الجمعہ تو حج الفقراء والمساکین کیونکہ جمعہ فقراء والمساکین کے لیے حج ہے اس لیے کہا کہ یا ایوہ الذین آمنو اذا نوضیل الصلاة میں یوم الجمعت فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْرِ وَعَلَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جب تمہیں انفام ہو جاؤ کسی ذریعے سے تمہیں اطلاع مل جائے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو تم سائی کرو سائی ہوتی ہے حج میں توجہ فرمائیے گا تبھی تو حضور نے کہا جمعہ ان کا حج ہے کہ جو قابہ نہیں جا سکتے ہر ویک حج رکھ دیا اب آپ خود الحاج نہ بنے تو اس میں شریعت کا تو کوئی قطور نہیں قجم اللہ نے فرمائے اس لیے جمعہ کی نماز میں مارکٹنگ کرنی چاہیے اسی طرح نحجم اللہ آقا کا جو درس سیٹڈی مارننگ میں ہوتا ہے فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے بھی مارکٹنگ کرنی چاہیے اس میں آنا چاہیے بلکہ اتنا بڑا ادارہ ہے اللہ توفیق لے یہاں تو پانچوں نمازیں انشاءاللہ قاہم ہونی چاہیے جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں وہ تو پورے امریکہ میں کسی کے پاس نہیں ہے لہذا یہاں تو پانچوں نمازوں کی انشاءاللہ جماعت ہو اس لیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑے یہی کربنا کی تھیم ہے فلمہ اب ذرا غور کیجئے فلمہ بلغہ مہ حسائیہ ایک سائی وہاں گزری جمعہ کی نماز ہو ایک سائی اب دیکھئے فلمہ بلغ مہ حسائیہ جب اسمائیل سائی کے قابل ہو گئے سمجھو کیجئے گا یہ سائی سمجھ رہے ہیں نا یہ سائی کوشش جب اسمائیل اپنے بابا کے ساتھ سائی کے قابل ہو گئے اس وقت ان کے بابا نے کہا کہ گنیہ انی عراف المناع میں انی اذباہ کا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن مجید سب سے زیادہ موسٹ لٹر کتاب ہے زیادہ لٹریچر اسی کے اندر ہے پوری دنیا کی جتنی لغتیں یا گرائمرز ہیں وہ قرآن سے بھی مانگتی ہیں تو قرآن کے پاس کوئی الفاظ کی کمی تو نہیں ہے خواب پاسٹ میں دیکھا جاتا ہے اور فیوچر میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے کل آپ نے خواب دیکھا تو آج کہیں گے میں نے خواب دیکھا تھا یہ تھوڑی کہیں گے کہ میں اس کا خواب دیکھ رہا ہوں جیتے ہوئے خواب کوئی جاگتے ہوئے خواب کوئی تھوڑی دیکھتا ہے سوتے میں خواب ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم انی ارا فی المناع میں انی اذباہ کا میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ نہیں کہتے میں نے خواب دیکھا تھا یہ جملہ بتاتا ہے کہ نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہی بیداری میں دیکھتا ہے انی آرہ میں دیکھ رہا ہوں اور یاد رکھئے ایک اور بھی اہم ایشو ہے یہاں پر یہ جو کہا میں دیکھ رہا ہوں اگر کہہ دیتے انی رائیتو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو صرف منا مقصود ہوتی فعل ماضی ہوتا ہے پاسٹ کے لئے مظاہر ہوتا ہے حال اور استقبال کے لئے گور کیجئے گا یہ جو کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں اس سے مراد حال کی منا ہے مستقبل کی کربلا یعنی میں صرف اسماعیل کو نہیں دیکھ رہا میں حسین کو بھی دیکھ رہا ہوں درہ توجہ فرمائیے گا میں صرف منا کو نہیں دیکھ رہا میں کربلا کو بھی دیکھ رہا ہوں خلیل کہتے ہیں میری نظر صرف منا پہ نہیں ہے میری نظر کربلا پہ بھی ہے انی ازبا ہوکا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں عجیب بات ہے زباہ توکہ نہیں کہتے یہ نہیں کہتے کہ میں زبا کر چکا ہوں فرماتے ہیں میں زبا کر رہا ہوں پھر فعل مدارے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کہہ دیتے زباہ توکہ کہ میں خواب میں میں نے دیکھا ہے میری لال کہ میں نے تمہیں زبا کیا ہے تو حرم شخص میں واجب ہوتا اپنے بیٹے کو زبا کرے جس طرح ابراہیم اسماعیل کو زبا کرتے اور ابراہیم پہ واجب ہوتا کہ سو زرب کیوں نے چلانی پڑے وہ گردن کار دے اس لیے کہ دیکھا تھا کچا ہوا یہ نہیں کہتے کہتے ہیں میں زبا کر رہا ہوں یہ کانٹینیوٹی ہے یہ استمرار ہے اسلام کے جو اشیوز ہیں ان میں کانٹینیوٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ کے ہاں واجبات نماز میں ہیں موالات چانتے ہیں یہ موالات کیا ہوتی ہے کانٹینیوٹی کہ آپ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام نہ کریں آپ کے ہاں وضو کے واجبات میں بھی ہے موالات آپ چھوڑ کر وضو کوئی اور کام نہ کریں ذرا سمجھئے گا یہ موالات جو آپ وضو اور نماز میں سمجھتے ہیں ابراہیم عیسار میں اسی موالات کو ثابت کر رہے ہیں کہ منا سے لے کر کربلا تک کوئی ایسا دور نہ ہوگا کہ میرا خاندان قربانی نہ دے کوئی سمجھے ہیں آپ حضرت اس لیے کہا بیٹا اپنی رائے بتلائیے آپ اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ادار جعفریہ میں جانا ہے اپنی رائے بتلائیے کیوں نہیں پوچھتے اس لیے کہ اسلام میں عرض بالمعروف ہے ہی نہیں اسلام میں ہے عمر بالمعروف بیٹا اپنی رائے